اس تمام حلچل کے بیج میں ہمارا جو دشمن ہے وہ اس چیز سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے بنا تھا بیسے یہ ختم ہوگا ملک پارٹیشن کرا کے اندوستان کے بازو کاٹ کے ایک ملک بنا ٹیلی گراف انڈیا نے ان تمام خبروں کو جس سے پاکستانی عوام کا پی ٹی آئی کے سپورٹرز کا پی ٹی ایم کے سپورٹرز کا جس ہر تک جو سینٹیمنٹس ہیں انہیں ابھارا جا سکتا تھا اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ ٹیلی گراف انڈیا کی طرف سے اور کیا کہتا ہے بی بی سی کی طرف سے دی گئی مجددہ ملکی حالات کے پیشے نظر جو اس ٹائم پہ انسٹرینیٹی پورے ملک کے اندر کریئٹ ہوئی ہے اس پہ میں بات کرنے کے لیے آج حاضر ہوں اور جس طرح کی حالات اس وقت ملک میں نظر آ رہے ہیں اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ جو امپورٹنٹ چیزیں انہیں سمجھیں اس وقت پہ جو بھی پروسس ملک کے اندر الیکٹورل پروسس ہوا اور جو بھی پارلیمنٹ کے اندر ہوا یہ ایک آئینی پروسیجر ہے اور ہم اس فیور میں نہیں جاتے کہ ایدھر ایٹ وز پی ٹی آئی رائٹ یا پھر پی ٹی ایم وز رائٹ اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کانسٹیٹوشنل پروسس تھا جو مکمل ہوا اس کے بعد عوام کا غم و غصہ بالکل جائز ہے کچھ عوام خوش ہے کچھ عوام جو ہے وہ نراز ہے لیکن اس اپنی نرازگی کو بھی اور اپنی خوشی کو بھی ہم لوگ بڑے ایک اچھے طریقے سے جو ہے وہ باہر نکال سکتے ہیں اور اس کا باہر طریقہ جو ہے وہ جنرل الیکشنز کے اندر اپنی پسندیدہ پارٹی کو ووٹ دے کر اقتدار میں لاکر ہم اپنا غصہ یا پھر اپنی خوشی کا اصحار کر سکتے ہیں ابھی فیلال جو ملک میں ہو رہا ہے یہ بالکل ایک کہتے ہیں آئینی پروسس ہے اور ہمیں اس آئینی پروسس کا جو ہے وہ بھرپور طریقے سے حصہ بننا چاہیے میں آج اس ٹوپک پر بات کرنے کے لیے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ اس تمام پروسس کے بیچ میں اس تمام حلچل کے بیچ میں ہمارا جو دشمن ہے وہ اس چیز سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں سٹیٹ کو جو ہے وہ سیویلینز کے ساتھ لڑوانے کی کوشش کی جاری ہے جس کا میں ایک ایک ایکزمپل دینا چاہوں گا اس میں ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ جو ہے ایک ہیشٹیک بہت زیادہ ٹرینڈ کیا جو تھا باجوا سے رینڈر جس کے جو تقریباً کوئی تین اپریل کو چھے سے ساتھ بجے تک چھے سے ساتھ بجے سٹارٹ ہوا اور اس ٹرینڈ کو جو اوریجنیٹ تھا جو اوریجنیل جو جہاں سے یہ سٹارٹ ہوا تھا وہ وطنیار پشتون ایک اکاؤنٹ ہے جہاں سے یہ سٹارٹ ہوا تھا اور بیسیکلی یہ ایک سپیشل ٹرینڈ چلایا گیا یہ کوئی اوریجنلی کرییٹڈ ٹرینڈ نہیں تھا جس کو بعد میں پی ٹی آئی اور پی ٹی ایم کی عوام نے جو ہے ایز پردی سیچویشن اس کو ڈاپٹ کر لیا اس کے اندر ڈھائی لاکھ کے قریب ٹوٹل ٹویٹس ہوئے پچاس ہزار اوریجنل ٹویٹس تھے دو لاکھ کے قریب جو ہے وہ ری ٹویٹ کیے گئے اور یہ دو لاکھ ٹویٹس جو ہیں صرف اور صرف تئیس ہزار اکاؤنٹ سے کیے گئے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اوریجنل ٹویٹس صرف سے پچاس ہزار تھے تو ایسے کون سے اناثر تھے جنہوں نے دو لاکھ کے قریب جو ہے وہ ری ٹویٹس کیے اس کو پیچھے سے سپورٹ کیا ساتھ فرم پاکستان نے جو ڈائریکٹلی ان لینکٹ ہے بی جے پی آر ایس ایس انڈینز سوک پکٹس کے ساتھ اور اس کے بعد ٹیلی گراف انڈیا نے ان تمام خبروں کو جس سے پاکستانی عوام کا پی ٹی آئی کے سپورٹرز کا پی ٹی ایم کے سپورٹرز کا جس حد تک جو سینٹیمنٹس ہیں انہیں بھارا جا سکتا تھا اس طرح کی خبریں جو ہے وہ ٹیلی گراف انڈیا کی طرف سے اور کیا کہتے ہیں بی بی سی کی طرف سے دی گئیں جس سے حد حد امکان کوشش یہ کی گئی کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک حسل ان بسل کی سیچویشن کریٹ اور ایک ٹوٹل انسیٹن سیچویشن جو ہے وہ کریٹ ہو اگر ہم غور سے دیکھیں تو جس ٹائم پہ یہ اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا جس میں ادمی اعتماد کی قرارداد پر کاروائی ہو رہی تھی اس ٹائم آل ٹوگیدر سارا انڈیا میڈیا جو ہے انڈیا کے جتنے چینلز ہیں وہ سارے اس ٹائم پہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی کا جو ہے وہ لائف سٹریمنگ دکھا رہے تھے تو اس ٹائم پہ ہماری عوام کو ہمارے لوگوں کو پی ٹی آئی یا پھر پی ڈی ایم کے کارکران کو تمام لوگوں کو اس ٹائم پہ یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ احتجاج کرنا بھی آپ کا آئینی حق ہے سڑکوں پہ نکلنا بھی آپ کا آئینی حق ہے آپ کی پسندیدہ گورنمنٹ آتی ہے تب آپ خوشی میں سڑکوں پہ نکلتے ہیں اگر آپ کی پسند کی گورنمنٹ نہیں آتی تو پھر سائد آپ احتجاج میں نکلتے ہیں اس سارے پولٹیکل پروسس کے دوران ہمیں اس چیز کو باور کرانا چاہیے اور اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ اس سارے پروسس کا فائدہ اس ملک کے اندر تمام آئینی پروسیجر کا فائدہ جو ہے وہ باہر کی قوتیں کسی طور پہ بھی ملک وطن عزیز کو نقصان پہنچا کر حاصل نہ کریں